ہلو دوستو میرا نام ہے پرابین اور میں اپنے یوٹیوب چانل پرابین's ہار ورلڈ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پنجاب سے بھوتوں کی تین سچی دراؤنی کہانیاں تو اگر آپ کو بھوت، پریت، چڑائل، جنات اور اس طرح کے پیرانورمر ٹاپکس کی سچی دراؤنی کہانیاں سننا پسند ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں آپ کے لئے ہر ہفتے ایسی بہت سی سچی کہانیاں لے کر آتا ہوں بلکل ریل سٹوریز بینا کسی جھوٹے مرچ مسالے کے ساتھ اور آپ شروع کرتے ہیں آج کی کہانیاں تو دوستو آج کی جو فرسٹ کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ پنجاب سے میرے ایک ویور ہے جن کا نام ہے لوف پریش شیرگل انہوں نے مجھو کچھ ٹائم پہلے بھیجی تھی ایکشلی انہوں نے یہ دو کہانیاں بھیجی ہیں جو دونوں کی دونوں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں دونوں بلکل ریل سٹوریز ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب میں سنگرود رسٹرکٹ سے بلانگ کرتے ہیں سنگرود کر کے کوئی ڈسٹرکٹ ہے پنجاب میں وہاں پہ یہ رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں تو یہ جو پہلی سٹوری انہوں نے بتائی انہوں نے بتائی کہ ان کی بوہ نے ان کو بتایا تھا اور یہ جو ہے آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے میرے کی حال سے 20-35 سال پہلے کی بات ہے جو انہوں نے فرسٹ سٹوری میں بتائی ہے اور یہ سب کچھ اصل میں ان کی جو مدر ہے ان کی ممی اور ان کی تائی جی کے ساتھ میں ہوا تھا تو ہوا ایسا تھا کہ ان کی گاؤں میں رہتے تھے یہ لوگ ان کی فیملی اور جوائنٹ فیملی تھی تو ان کی مدر تائی جی وغیرہ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے تو ان دنوں کیا تھا جو گاؤں کے ایریاس ہوتے تھے ان میں میلے لگتے تھے ہر سال اور جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ ان میلوں میں بڑے چاف سے پارٹسپیٹ کرتے تھے ان میں گھومنے جائے کرتے تھے تو ایک بار ایسا ہی ان کے بھی گاؤں میں ایک میلہ لگا تھا جس میں ان کی ممی اور ان کی جو تائی جی ہیں وہ دونوں گھومنے کے لئے گئیں تھی تو وہ دونوں اس میلے میں گئیں گھومنے کے لئے تو انہوں نے انجوائب اگر اکھیا ہوگا وہاں پہ اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے جلی بھی بک رہی ہوگی وہاں پہ میلے میں تو انہوں نے جلی بھی کھری دی اور جلی بھی کھری دنے کے بعد میں پھر میرے خیال سے میلے سے تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے سوچا ہوگا چلو بیٹھ کے کھا لیتے ہیں تو کوئی پیڑ تھا اس پیڑ کے نیچے جا کے یہ دونوں بیٹھ گئیں اور وہ جلی بھی کھا لے نہیں گئیں اب ہوا یہ کہ یہ دونوں مطلب انہوں نے اپنی جلی بھی فنش بھی نہیں کری تھی ابھی یہ جلی بھی کھائی نہیں تھی کہ اچانک سے ان دونوں کا کسی ایک کا نہیں دونوں کا سر بھاری ہونے لگا بہت بھاری ہونے لگا اور وہ ڈیزی نیس ان کو فیل ہونے لگی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا آنے لگا تو ابھی دونوں اس پیڑ کے نیچے تو بیٹھ ہی ہوئی تھی جلی بھی کھا لیتھی کھاتے کھاتے چکر آنے لگے تو ایک بار کے لیے تم کو سمجھ بھی نہیں ہے چکر کیوں آنے لگے لیکن پھر بیٹھے بیٹھے ان دونوں نے دیکھا کہ سامنے جہاں پہ بیٹھ ہی تھی وہاں پہ سامنے ان کو ایک چھوٹا سا بچہ مطلب کیا ٹوڈلر ایک ڈیڈ دو سال کا بچہ ہوگا چھوٹا سا بچہ ان کو کھیلتا ہوا دکھائی دیا سامنے گراؤنڈ پہ جمین کے اوپر ہی اور وہ بچہ وہاں پہ کھیلتے ہوئے جبکہ بیٹھ نہیں تھی وہاں پہ تب وہ بچہ نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے ایک دم سے اچانک سے آ گیا اور یہ جب جلی بھی کھا رہی تھی وہاں پہ بیٹھے تو وہ بچہ ان کو دیکھ کے عجیب طریقے سے آس رہا تھا بہت ہی شیطانی طریقے سے انہوں نے بتایا تو ایک دم سے اور سب سے بڑی بات کی وہ بچہ وہاں پہ کھیل رہا تھا آتے جاتے جو اور لوگ تھے ان میں سے کسی کی اس بچے پہ نظر نہیں پڑ رہی تھی تو یہ دونوں بہت ڈر گئی اس بچے کو دیکھ کر کی پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز آ گئی یہاں پر اور ہمیں اس طریقے سے دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ چھوٹا بچہ ہی تھا نیکن پھر بھی دونوں ڈر گئی اور اسی ٹائم پہ جو ہے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی ان کو بہت تیز بکھار ہو گیا جبکہ ابھی دیس منٹ پہلے جب بھی میلا پورا گھوم گھوم کے آئے انجوائے کر گیا ان کی طبیعت بلکل ٹھیک تھی کوئی بکھار نہیں ہوا تھا لیکن جلے بھی کھانے بیٹھنے کے بعد ان کو اچانک سے بہت تیز بکھار ہو گیا لیکن یہ تھا کہ دونوں ایک ساتھ تھیں تو شاید اس وجہ سے بھی ان دونوں کی ہمت بڑی ہوگی کہ وہ اکیلی نہیں ہے تو اس کے بعد جیسے تیسے اس حالت میں بھی بکھار اور چکر والی حالت میں یہ اپنے گھر آ گئیں اب گھر پہنچی تو ہوا کیا کہ ان کی جو مدر تھی گھر آنے کے بعد ان کی تو حالت اور زیادہ نہیں بھگڑی لیکن ان کی جو تائی تھی وہ عجیب عجیب جو حرکت نہیں کرنے لگ گئی وہ جو نا ایک عجیب سی آواز میں کچھ 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 بولنے لگی کھانے کے لئے مانگنے لگی مجھے چاول لا کر دو مجھے یہ لا کر دو مطلب اس طریقے عجیب عجیب چیزیں بولنے لگی اب دیکھو گھاں دیہات میں تو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہی ہیں کہ بھئی اوپری بھوت بھوت آتما آ جاتی ہیں اور یہاں پہ تو کلیر کٹ دیکھنے سے ان کے گھر والوں کو پتہ لگ گیا تو ان کی جو بھوہاں تھی میرے خیال سے انہوں نے بتایا تو نہیں ہے لیکن میرے خیال سے میں یہ عظیم کر رہا ہوں کہ ان کی بھوہاں ان کی مموی وغیرہ سے زیادہ عمر کی رہی ہوں گی کیونکہ ان کی بھوہاں نے دیکھتے ہی ان کو سمجھ گئے کہ میں ان کے اوپر کوئی اوپری چیز آ چکی ہے تو انہوں نے دیکھا تو پھر گاؤں میں ہی ان کا کوئی بابا آبا رہتے تھے ان بابا کو جلدی سے اپنے گھر پہ بلایا ہے انہوں نے کہ آ کر دیکھیں ان کو کیا ہو گیا اچانک سے اب وہاں پہ ہو گیا رہا تھا وہ جو چیز تھی وہ جو آتما تھی جو کہ ان کے اوپر میں آئی تھی وہ کسی ایک کے اوپر فکس نہیں ہو رہی تھی وہ کبھی اس کی ممی کے اوپر آ جاتی کبھی تائی کے اوپر آ جاتی پھر ممی کے اوپر آ جاتی پھر تائی کے اوپر آ جاتی اور جب وہ ایک کے اوپر آتی تو دوسرا بھیوش ہو جاتا اور جب وہ اس کے اوپر جاتی تو وہ پہلے والا بھیوش ہو جاتا اس طریقے سے وہ باری باری سے بدل رہا تھا اپنے وکٹمز کو وہ جو آتما تھی اب وہ بابا آئے ان کے گھر میں تو جیسے کرتے ہیں بابا لوگ اپنا کچھ جھاڑ فک اگر آپ کچھ کرے ہوں گے انہوں نے منتر منتر سٹارٹ اپ نے تو انہوں نے اس ٹائم پہ جب وہ آئے ان کی تائی جی کے اندر وہ آ رکھا تھا تو انہوں نے ان کی تائی کی جو چھوٹی پکڑی جوڑ سے اس کو ہلایا اور گستے میں اس سے پوچھا بتا کون ہے تو کیوں پریشان کر رہا ہے اس کو کیوں آیا اس کے اوپر میں تو پہلے تو اس نے بتایا نہیں کیونکہ یہ چیزیں اتنی وہ بھی نہیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ نے پوچھا اور انہوں نے بتا دیا یا ایسا نہیں ہوتا ہے بہت ڈھیٹ ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ ان کو باڈی ملتی ہے مطلب آسانی سے نہیں مل پاتی ہے ان کو باڈی تو پہلے تو اس نے بتایا نہیں لیکن پھر انہوں نے پوچھا ہوگا سکتی سے تو پھر اس نے بتایا وہ بولا کہ میرا نام ککی ہے اور کئی سال پہلے کافی ٹائم پہلے میں اسی گاؤں میں رہا کرتا تھا لیکن ایک بار کیا ہوا کہ میں دوپہر کے ٹائم پہ اپنے پتا جی کو کھیت میں کھانا دینے کے لئے جا رہا تھا تو جب میں ان کو کھانا دینے کے لئے جا رہا تھا یہ سب وہ آتما بتا رہی ہے جو ان کی تائی کے اندر آ رکھی ہے کہ میرا نام ککی ہے میں کھانا دینے جا رہا تھا تو جب میں کھانا دینے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی شاید دو آدمی بتایا تھے انہوں نے دو آدمی میرے پاپا کی لاش کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے اب نیچرل ہی بات ہے کہ وہ اس کی لاش کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں تو اس کے پاپا کا قتل بھی انہوں نے ہی کرا ہوگا جو گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے تو یہ گیا تو اس نے ایک دم سے دیکھا ان کو کہ ارے میرے پاپ پتا جی کی لاش کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں تو شاید اس نے روکنے کی کوشش کر رہی ہوگی یا ہو سکتا ہے صرف دیکھا بھی ہو اب یہاں پہ یہ پتا نہیں چل پایا مجھے اس سٹوری میں کہ اس ککی کی جو آتما تھی اس کی عمر کتنی تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے یہ بھی بچہ چھوٹا بچہ ہی ہو دس بارہ سال کا پندرہ سال کا خیر جو بھی تھا اس نے ان کو دیکھ لیا اب اس نے ان کو دیکھا تو ان کی بھی نظر اس کے اوپر پڑ گئی جو گھسیٹ رہے تھے لاش کو اس کے فادر کی لاش کو تو انہوں نے کیا کیا اس کو بھی پکڑ کے کلھاڑے سے اس کے سر پہ خوب سارے وار کیا اور اس کو بھی جان سے مار دیا اور پھر ان دونوں باپ بیٹوں کو جو ہے ایک جگہ کھیتویت میں ہی کہیں پہ جا کے دفنا دیا جو گاؤں کے لوگیں وہ جانتے ہوں گے کہ جہاں پہ کھیتویت ہوتے ہیں وہاں پہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں مطلب کہ وہاں پہ کھالی پڑا رہتا ہے پوری پوری فیل پورا ایریا کھالی پڑا رہتا ہے تو وہاں پہ آسانی سے اس طریقی چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تو ان دونوں نے جو ہے ان دونوں کو مار کے گاڑ دیا تو ککی نے بولا کہ میں آیا ہوں اس کے اوپر میں اسی لئے آیا ہوں کیونکہ جس نے میرا اور میرے پتا جی کا قتل کیا تھا میں ان دونوں کو جان سے مارنے کے لئے آیا ہوں میں ان دونوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ماروں گا تو ان بابا نے بولا کہ ٹھیک ہے تو نے اپنی بات بتائی میں نے سنی تیری بات تیرے ساتھ بہت غلط ہوا ہے ہم جو ہیں میں تیرے ساتھ ہوں میں مانتا ہوں تیرے ساتھ غلط ہوا ہے لیکن تیرے کو اس عورت کی باڈی کو چھوڑنا پڑے گا اس کو تو چھوڑ کے جانا پڑے گا تیرے کو لیکن ککی بولا نہیں میں نہیں جاؤں گا اس کی باڈی چھوڑ کر جب تک جن لوگوں نے میرے کو اور میرے پاپا کو مارا ہے جب تک میں ان دونوں کو نہ مار دوں میں نہیں جاؤں گا تو شاید وہ جد کر رہا تھا ککی لیکن بابا کو یہ پتا تھا کہ یہ مار تو پائے گا نہیں بس اس عورت کو پریشان کر رہا ہے تو بابا نے اس کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں تو ان کا شریر چھوڑ اور جن لوگوں نے تیرے اس کو مارا ہے پاپا کو اور تیرے کو تو مجھے ان کے بارے میں سب کچھ بتا ہے ساری چیزیں بتا ہے کہاں انہوں نے گاڑا ہے کون ہے ان کے نام بتا اور میں خود ان کی گواہی دوں گا میں خود پولیس کے پاس جاؤں گا اور میں خود ان کو پکڑو آنگا تو اس بابا نے اس کو ککی کو کانفیڈنس میں لیا تو وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں اس کا شریر چھوڑ دوں گا اور پھر کبھی اس کے اوپر نہیں آنگا لیکن تم کو اس کو سجد دلوانی پڑے گی بابا بھولے ٹھیک ہے یہ پتا ہے کہ وہ بابا بھی بہت جو ہے نا اچھے دل کا انسان تھا کسی کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا تھا وہ تو پھر جب وہ ککی مان گیا ہے تیار ہو گیا اس کے شریر کو چھوڑ کر جانے کو تو بابا نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے تو جا رہا ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تُو نے اس کا شریر چھوڑ دیا ہے تو وہ بولا کہ تم ایک کام کرو تمہارا جو گھر ہے اس کے سامنے main gate پہ ایک پانی کا glass رکھ دو مطلب ہے ایک glass میں پانی بھر کے رکھ دو جب میں اس کا شریر چھوڑ کے تمہارے گھر سے نکلوں گا اس main gate سے بھار نکلوں گا تو میں وہ glass گرا دوں گا تب تم سمجھ جانا کہ میں نے اس کا شریر چھوڑ دیا ہے تو بابا بولے ٹھیک ہے ان لوگوں نے وہاں پہ main gate کے سامنے ایک پانی کا glass بھر کے رکھ دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ آتما نکل گئی ہو اس کی ککی اس کے شریف سے نکل گیا ہو گیا تو وہ سامنے پانی کا گلاس گر گیا اور ان کی تائی جی جن کے اندر وہ تھا وہ بھی جو ہے لڑک گئی پیچھے بھی ہوش ہو گئے ہیں جس کا مطلب ہے وہ آتما جا چکی ہے لیکن اب بابا نے تو اس کو وعدہ کیا تھا کہ بھئی میں سجاد دلواؤں ہوں گا ان کو تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس ککی نے ان کو نام وغیرہ سب کچھ بتایا تھا ان لوگوں کا لیکن انہوں نے مجھے نام نہیں بتایا نہ وہ اس گاؤں کا نام بتایا ہے کس گاؤں میں رہتے تھے اور نہ ان لوگوں کا نام بتایا ہے جس نے ان کو مارا تھا کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ نام بتائیں گے تو دشمنی ہو جائے گی ان کی ان سے اس لئے انہوں نے نام بتایا جس کی میرے خیال سے زورت بھی نہیں ہے نام بتانے کی تو پھر اس کے بعد وہ بابا پولیس میں گیا انہوں نے پولیس کو ساری بات بتائی اور پولیس کو لے کر آئے اب یہ جو بابوں اگر ہوتے ہیں ان کے تو اچھے کانٹیکٹس ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ہیلپ لیلپ کرنے جاتے ہیں تو پولیس کو بھی جانتے ہوں گے پولیس والوں کو پولیس کے پاس گئے پولیس کو پتایا پولیس والوں کو لے کر پہنچے جو ککی نے بتائی تھی جہاں پہ اس کی باڈی کو گاڑا گیا تھا وہاں پہ کھولا تو زمین کھو دی تو وہاں پہ کنکال گڑے ملے ان کو پولیس والوں کو دو کنکال جیسا کہ اس نے بتایا تھا ایک اس کا ہوگا ککی کا اور اس کے پتا جی کا ہوگا اس کے بعد پھر ان دونوں کو بھی ان دونوں آدمی تھے جنہوں نے مارا تھا ان دونوں کو بھی پکڑا گیا اور پھر لاسٹ میں ان دونوں کو جیل ہو گئی اس بابا نے اس کو جیل کروائی تھی جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا یہ تھی یہ پوری سٹوری جو کی پہلی سٹوری جو کی انہوں نے مجھے بھیجی تھی اب اس سٹوری کو کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو وہ جو آتما تھی وہ ان کی تائی کے اور ان کی ممی کے اوپر آئی تھی حالانکہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں آپ لوگ بھوت کی سٹوری وغیرہ سنتے ہوں گے کہ آتما آگے اس کے اندر یہ آگے اس کے اندر مطلب مجھے ایسا پرسنلی میری یہ اپنین ہے کہ ان آتما آتی تو ہیں کسی لوگوں کے شریروں میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کہ یہ کسی کے بھی شریر میں گھش جائیں مجھے لگتا ہے یہ اپنے کچھ particular victims ہوتے ہیں کچھ ایسے particular لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ہی یہ آپ آتے ہیں یہ ہر کسی کے اوپر نہیں آ سکتے اگر ہر کسی کے اوپر آتے ہوتے تو میرے خیال سے وہ ککی اتنے سالوں ویٹ نہیں کرتا کسی کے اوپر آنے کا اب ان کے اوپر کیوں آیا شاید اسی لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس پیڑ پہ رہتا ہو جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے جلی بھی کھا رہی تھی اور دوسری چیز یہ جلی بھی کھا رہی تھی میٹھی چیز کھا رہی تھی ایسی چیزوں کی طرف تو یہ آتما آتما پیرا نومال چیزیں ویسی زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں تیسرا میرے خیال سے جو سب سے بڑا ریزن ہے ان کے اوپر کیوں آیا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ لیڈیز تھی ٹھیک ہے لیڈیز جو دل کی ہوتی ہیں تھوڑی سی مطلب کی کمزور ہوتی ہیں کمزور دل کی ہوتی ہیں ڈرتی ہیں زیادہ جلدی کمپیریزن میں مردوں کے اور دوسرا مجھے لگتا ہو سکتا ہے ان کی کنڈلی مینڈلی میں بھی ایسا ہوگا بہت سا لوگ ہوتے ہیں ان کی کنڈلی میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے پیرا نومال اٹیک سے جبکہ کچھ جن کو بولتے ہیں نا دیو گانڈ آتما آتما کسی کو بھی پکڑ لیں گے نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ان کے وکٹیمز کچھ پرٹیگلر وکٹیمز ہی ہوتے ہیں ہر کسی کو نہیں پکڑ پاتے اور دوسرا یہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو جان لینا ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کی فلموں میں یا اس طرح کی چیزوں میں دکھایا جاتا ہے جان لینا ان کے لئے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کی کوئی ایک عام سپیرٹ جو ہوتا ہے عام آتما مجھے نہیں لگتا کسی کی جان لے سکتی ہے ہاں وہ بہت دوست بہت جو نا طاقتوار آتما ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی کی جان بھی لے لے لیکن نورمال سپیرٹ کسی کی مجھے نہیں لگتا جان لے سکتا ہے تو خیر جیسا یہاں پہ ہوا لاسٹ میں انہوں نے بھی بابا کی ہلپ لی اور بابا نے ان کو بچایا اگر یہ خود سوچتے کہ ہم خود ہی کچھ کر لیں بچ جائیں اس چیز سے تو یہ شاید نہیں بھی بچ پاتی کیونکہ ان چیزوں میں دیکھو آپ کو ایکسٹر ہلپ لینی پڑتی ہے باہر سے جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو آپ کو ڈاکٹر کی مدد لینی پڑے گی آپ سوچو کہ گھر میں خود ہی علاج کر کے میں ٹھیک ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا اسی طرح پیرنورمل چیزوں کی بھی ان چیزوں میں بھی آپ کو ہلپ لینی پڑتی ہے عجیب لگتی ہے چیزیں سننے میں لیکن یہ سب سچ ہوتا ہے ہلپ کی ضرورت پڑتی ہے اور ہلپ سے ہی آپ ٹھیک ہوتے ہو یہ تو ایک سیمپل سی بھوت کی سٹوری تھی کچھ بلیک ماجک کی سٹوری اس ویڈیو میں تو نہیں آنے والے ویڈیوز میں میں آپ کو سناؤں گا ایسا ایسا بلیک ماجک کیا جاتا ہے دنیا میں میں آپ کو بتا دوں کی کچھ بلیک ماجک پریکٹیشنرز تو اتنے پاورفول ہوتے ہیں اتنے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کیوں ان کا کیا وہاں تو آپ یوں لگا لے کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا دنیا میں صرف وہ کاٹ خود ہی کاٹ ہیں تو کاٹ نہیں تو اور کوئی نہیں کاٹ سکتا ایسا ایسا بلیک ماجک بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ کسی اور ویڈیو کے ٹاپک پر لے چھوڑتے ہیں اب میں آپ کو سناتا ہوں سیکنڈ سٹوری اس ویڈیو کی جو کہ انہوں نے ہلا پریش شیئرگل نہیں مجھے بھیجی ہے تو یہ دوسرے سٹوری بھی انہی کے گاؤں کی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہوا ہے یہ تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک عورت رہا کرتی تھی اپنے ہسمنٹ کے ساتھ میں فیملی کے ساتھ میں لیکن اس عورت کا جو ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ میں چکر ہو گیا اب چکر ہوا تو ام شور اس آدمی نے جس کے ساتھ اس کا چکر ہوا تھا عورت کا اس نے اس کو جھوٹے وعدے وغیرہ کرے ہوں گے کہ پھر تو اس کو چھوڑ کے میرے ساتھ رہنے لگ جا میں تر کو رانی بنا کے رکھوں گا شادی وعدی کروں گا یہ سب کروں گا تو اس نے اپنے پتھی کو چھوڑ دیا اور اس آدمی کے ساتھ میں رہنے لگی لیکن نورملی جیسا ہوتا ہے زیادہ تر اس طرح کے کیسس میں اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو اب اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا تو وہ بیچاری کہیں کہ نہیں رہی پھر اس نے پتی کو بھی اپنے چھوڑ دیا تھا اور اس آدمی جس کے ساتھ وہ سب کو چھوڑ چاڑ کے آئی تھی اس نے بھی چھوڑ دیا تو لازٹ میں اس عورت نے پریشان ہو کر دکھی ہو کر شرمندگی سے میرے خیال سے خودکشی کر لی اب دیکھو کوئی بھی خودکشی کرتا ہے تو وہ ایک نارمل منٹل سٹیٹ میں تو کرے گا نہیں بہت ہی دکھی ہو کر بہت ہی اگنی سے گزر کر ہی انسان اپنی جان لیتا ہے اور اسی طرح کے سپیرٹس انسان جو ہوتے جو مرتے ہیں وہ پھر بھوت بنتے ہیں تو وہ عورت بھی بھوت بن گئی اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ عورت جب اس نے خودکشی کر رہی اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی جلا کے مارا تھا اپنے آپ کو تیلویل ڈال لیا اپنے اوپر میں تو مرنے کے بعد میں اس عورت کی آتما جو تھی وہیں پر ہی بھٹک نہیں لگی جہاں پر اس گھر تھا جہاں پر وہ مری تھی اس کے سامنے ایک پیڑ تھا جیسے کی میں نے لاسٹ ویڈیو بتایا تھا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ پیڑوں کے اوپر ہی رہنا پسند کرتی ہیں تو وہ بھی اس کے سامنے جس گھر میں مری تھی اس کے سامنے ایک پیڑ تھا اس پیڑ کے اوپر رہنے لگی لیکن وہ ایسی تھی کیونکہ وہ خود تڑپ تڑپ کے مری تھی پریشان ہو کر مری تھی تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی پریشان کرنے لگی رات کے ٹائم پہ لوگ اس گلی سے نکلتے تھے پیڑ کے نیچے تو وہ ان کو پریشان کرتی تھی بطلب کی اب پریشان کرنا کیا ہوتا ہے کسی کے بائی کے پیچھے پیڑ جانا دھکا دے دینا ان کے سامنے آ جانا دکھ جانا بھوچا کچھ بھی نہ کرے آپ کے سامنے آپ کو دکھ جائے تو وہی سب سے بڑی بات ہے پریشان کرنے والی تو آدمی کے تو حالت ویسی خراب ہو جاتی ہے جانی نکل جائے ایک دم سے ایسی بھی آ جائے سامنے تو تو وہ پریشان کرنے لگی سب کو تو ہوا کیا کہ ایک رات جو ہیں ان کے چاچا ان کے سگی چاچے بتا رہے تھے ان کے چاچا کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور رات میں گیارہ ساڑے گیارہ بجے وہ اپنے گھر آ رہے تھے بائیک سے اب وہ جو راستہ تھا جہاں پہ یہ عورت کی آتما بھٹکتی تھی سب ہی کو پتا تھا گاؤں میں کہ بھی اس راستے پہ جو ہے وہ عورت بھٹکتی ہے پرشان کرتی ہے تو سب ہی اس راستے کو آوائیڈ بھی کرتے تھے رات میں کوئی اس راستے سے نہیں آتا تھا اس کے چاچا کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بھی اس راستے سے نہیں جانا چاہیے رات میں لیکن پتا نہیں کیوں مطلب میرے کی حال سے ہو سکتا وہ نشہ میں ہوں گے اس ٹائم پر اپنے خوش و آس میں نہیں ہوں گے یا پھر کچھ زیادہ ہی کسی چیز کو لے کر جوش میں ہوں گے ان کا ڈر جو ہے ایک دم سے گائب ہو گیا ہوگا تو وہ اسی گلی سے آنے لگے جس گلی میں وہ آتما بھٹکتی تھی تو بائیک چلاتے چلاتے ان کو اچانک سے محسوس ہوا کہ بائیک تو ایک دم سے بھاری ہو گئی ہے جو بائیکرز ہیں چلاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ایک دم سے مطلب ایک اکیلے چلانے کا اور پیچھے کوئی بیٹھا ہو تو بائیکرز فیلی الگ ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دم سے فیل ہوا کی یہ کیا ہوا ایک دم سے بائیک بھاری ہو گئی تو اس نے ہلکا سا پیچھے موڑ کر دیکھا تو وہی عورت پیچھے بیٹھی ہوئی اس کی بائیک کے اوپر اب اس نے بیٹھا دیکھا تو وہ بری طرح ڈر گیا اس نے عورتے بھا دی موٹر سائیکل اب ایسے میں تو کیا کرے گا بیچارہ لیکن وہ قسمت کی بات ہے کہ جس جگہ وہ پیڑ تھا جس جگہ وہ گھومتی تھی وہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا تو یہ ترند اپنی بائیک بھکائی اور جلدی سے گھر پہنچ گئے اب یہ صحیح سلامت گھر تو پہنچ گئے آپ نے لیکن وہ چھڑیل جو ہے وہ عورت کی آتما جو تھی وہ اس کے چاچا کے ساتھ لگ گئی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم کبھی بھی اس کے سامنے آ جاتی کبھی بھی اس کو دیکھ کے ہنسنے لگتی اس کے سامنے آتی تو اس سے بولتی ہنستے بھی کہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں میں تجھے مار کے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تو اب یہ بیچارہ در در کے رہنے لگا ہر سمیں تو پھر لازٹ میں جو ہے خیال سے اسی بابے کو بلایا تھا جس بابے کی بات پہلی والی سٹوری میں کری جا رہی تھی تو اس بابے کو بلایا ہے تو اس بابے نے سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ تو یہ بتا تیرے کو وہ عورت پریشان کرتی ہے اس رات کے بعد سے پریشان کرنے لگی ہے تو تو مجھے یہ بتا تو اس رات کو جب آ رہا تھا تو نے اس رات کو کوئی غلط کام کیا تھا کچھ غلط تو نہیں کیا رہا تھا اب مجھے نہیں پتا بابا نے یہ بات کس لئے پوچھی اس سے لیکن اس نے بتا کہ نہیں بابا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک اپنے کام سے آ رہا تھا یہاں پر میں نے کسی ترک کوئی غلط کام نہیں کیا تھا تو بابا نے کہا ٹھیک ہے اگر تو نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی اس کا وعدہ میں کرتا ہوں پھر اس بابا نے کرا ہوگا کچھ اپنا تنتر منتر جو بھی جھاڑ فونک اگر ہے لیکن اب وہ جو چڑیل تھی وہ آتما تھی وہ پریشان تو کرتی تھی گاؤں کے سب لوگوں کو تو بابا نے ان کو بولا کہ چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں وہ بنا بات کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اس پیڑ کے اوپر ہے تھی ہے تو تم اس پیڑ کو کٹ دو تو جب گاؤں کے لوگوں نے سنا اس پیڑ کو کٹوانے کی بات تو ایک بار کے لئے تو سب ہی ڈرے ہوں گے کہ اس پیڑ کے پر چڑیل رہتی ہے اس کو ہم کٹیں گے تو کہیں وہ ہمیں مار نہ دے لیکن بابا نے ان کو بھروسہ دلایا ہوگا تو لازم میں انہوں نے وہ پیڑ کٹ دیا لیکن یہ بتاتا ہے کہ جب اس پیڑ کو کٹا جا رہا کی آوازیں آ رہی تھی اس پیڑ سے لیکن پھر لاسٹ میں پیڑ کاٹ دیا گیا اور پیڑ کاٹنے کے بعد میں وہاں کچھ پوجا کروائی ہوگی انہوں نے اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا وہ عورت پھر کبھی کسی کو دکھائی نہیں تھی پھر کسی کی موٹسائیکل کے پیچھے نہیں بھاگی سب کچھ نورمال ہو گیا اب اس سٹوری کو تھوڑا سا انیلائز کریں تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ مطلب کوئی راستے میں کوئی آتما رہتی ہے آپ وہاں سے بائک لے کر جا رہے ہو تو وہ آپ کے ساتھ آگی گاڑی گاڑی میں سوار ہوگی بائک کے پیچھے بیٹھ گی یہ تو بہت لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے یہ بہت ہی کومن چیز ہے کہ کوئی چیز ایک دم سے بگڑ جاتا ہے یہاں پہ اس کی خسمت اچھی تھی اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ گلی میں چلا رہا تھا تو سپیڈ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اس ٹائم پہ اس لئے میرے خیال سے اس طرح کی جو روڈز ہوتی ہیں ہونٹیڈ روڈز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ہونٹیڈ روڈ ہے تو ایسی جہاں رات کے ٹائم پہ لیکن بائی چینس آپ کسی ایسی روڈز سے نکل رہے ہو جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہونٹیڈ ہے ہوتا ہے ایسا کئی بار ہم ایسے انجان راستہوں سے نکلتے ہیں تو رات کے ٹائم پہ میرے خیال سے ایسے سنسان روڈز سے نکلتے سمیں آپ کو اپنے جس بھی آپ بھگوان کو ریلیجن کو مانتے ہوں ان کا نام جپنا چاہیے آپ کو اس سے بھی تھوڑی بہت پروٹیکشن ضرور ملے گی اور اس طرح کی چیزیں آپ کے اوپر حملہ نہیں کریں کیونکہ جیسے میں نے فرس سٹوری میں بتایا یہ اپنے وکٹیمز کو چندتی ہیں ایسے رینڈم کسی کو بھی نہیں پکڑ لیتی یہ اپنے وکٹیم کو چندتی ہیں اور اگر آپ کے ساتھ میں کسی طرح کی ہائر پاور کا کوئی ہاتھ ہو تو وہ آپ کو بچا لیتی ہیں ان ترہ کی چیزوں سے یہ ہونٹیڈ جو روڈز ہوتی ہیں جہاں پر گھٹنائے ہو رکھی ہوتے تو وہاں سے نکلتے سمیہ تھوڑا سا اپنے بھوان کا نام لے لو جس کا بھی مانتے ہو آپ کی ہے اب بات کروں تیسری سٹوری کی تو یہ تیسری سٹوری میرے ایک پنجاب پرطاب نام کی ویور نے بھیجی یہ بھی پنجاب کی رہنے والے ہیں تو ہوا یہ پرطاب جب پٹیالا میں رہتے تھے یہ وہاں پہ کالج کی پڑھائی کر رہے تھے اور پٹیالا میں ان کی موسی رہا کرتی تھی اور یہ موسی کے گھر میں رہ کر ہی اپنی کالج کی پڑھائی کر رہے تھے اور ان کی موسی کے گھر کے پاس میں ہی انگلیس لیٹیچر میں بہت اچھا تھا تو کئی بار چوہی پڑھنے کے لیے انگلیس لیٹیچر پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ میں اس کے گھر چلے جاتے تھے اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو گھر تھا اس میں اوپر چھت پہ ایک کمرہ بنا تھا اور یہ جب اس کے گھر پڑھنے جاتے تھے تو یہ دونوں اس اوپر چھت والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے تو سٹارٹنگ گھر سب کچھ ٹھیک رہا ہے جا کے پڑھنے لگے لیکن پھر انہوں نے ایک چیز نوٹس کری کہ ان کا جو فرینڈ تھا وہ ان کو کبھی بھی اس کمرے میں اکیلا نہیں زیادہ دھیان نہیں دیا اس بات پہ بھئی میرے کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑتا اس کمرے میں ایسا کیا ہے یہاں پر لیکن پھر جب دیلی چیز ہونے لگی بھئی بھئی چھوڑتا ہے نہیں اس کمرے میں تو ان کو بھی لگا کی ایسا کی ایس کمرے میں ایسی بہت قیمتی چیز یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یا اور کچھ یہاں پہ ایسا ہے تو مجھے بلکل چھوڑتا ہی نہیں یہاں پر اکیلے تو اس کے دوست نے بتایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے اس کمرے میں کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم اس ساتھ ہمارے جو گھر کے ساتھ والا گھر ہے اس گھر میں پرابلم ہے اس نے بتایا کہ جو ساتھ والا گھر ہے اس کا سب سے بھائی کون سن لے گا کس کی بھائی سن لے گا پھر ان کے دوست نے پوری بات بتائی تو اصل میں ہوا کیا تھا جو پڑوس والا گھر تھا اس میں ایک بڑھا رہا کرتا تھا بڑھا آدمی رہتا تھا اس پورے گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا بڑھا آدمی اس کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا تھا اب وہ تھا بڑھا لیکن وہ بہت سن کی قسم آدمی تھا مطلب کہ وہ ہر کسی سے گصے سے بات کرتا تھا اور دن بر اپنا اوپر فرس فلور والی جو ان کی کھڑکی تھی اس پر کھڑا رہتا اور آتے جاتے لوگوں کو عجیبی طریقے سے دیکھ سمائل کرتا رہتا تھا جیسے کوئی شیطان ہسرا ہو اس کے فرن نے بتا آیا تو اس پر ایسے آس پاس کے لوگ اس آدمی سے دور ہی رہتے تھے کوئی بھی اس سے پاس نہیں آتا تھا بات بات نہیں کرتا تھا اس دن بر اپنے کھڑکی پر کھڑا رہتا تھا لیکن اب اتنے دن ہو گئے یہ کسی کو دکھا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کی مری گیا ہو بھدھا تو آس پاس کے گلی محلے کے سارے لوگ کھٹا ہوئے گھر پہنچے گھر کی انہوں نے بہت دیر گھنٹی بجائی کسی نے دروازہ نہیں کھولا پھر دروازہ توڑا کیونکہ اب تو دیکھو ان کو یقین ہوئی گیا ہوگا کہ پکا کچھ گڑ بڑھ ہو سکتا بڑھ گر پیر ہو سکتا مر گیا تو دروازہ توڑا دروازہ توڑ کے جب یہ اوپر فرس فلور پہ گئے تو وہ بڑھ بڑھ لوگ تھے انہوں نے تو اس کا دار سنسکار ہویا اصل میں وہ جو تھا بڑھ میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ مہا پہ کرایا پہ رہتا تھا وہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا وہ اس گھر میں رہتا تھا تو اب وہ مر گیا تو پھر ہوا یہ کہ اس کی جو آتما تھی تو اس گھر میں بھٹک لگی اور جیسے کہ وہ مرنے سے پہلے کھڑکی پہ کھڑا جو ہے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ ہستا تھا تو مرنے کے بعد بہت سے لوگ آتے جاتے ان کو دکھائی دیتا وہ کھڑکی پہ کھڑا ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ اب بھوٹیا گھر بن چکا ہے تو سب لوگ اس گھر سے دور ہی رہتے تھے لیکن تھا وہ کھرائے کا گھر تو اس بھڑے کے مرنے کے بعد مکان مالک نے کسی اور کو کھرائے چڑھا دیا بہت سے ہوتے مکان مالک ایسے ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا لئے اس گھر کے اندر آتما تھی اس بھڑے آتما کی تو کوئی کیسے رکھ سکتا تھا پریشان کرتا ہوا لوگوں کو تو یہ سب دوست نے اس کو بتایا اب جب اس کے دوست نے کو بات بتائی اس ٹائم پر اس گھر میں خالی پڑھا تھا اس ہی بی جو ہے ان کے کالیج میں کچھ ٹائم بعد اگزائم سے سٹارٹ ہو گئے اب اگزائم سے سٹارٹ ہوئے تو یہ پڑھائی کرنے کے لئے روز اپنے دوست کے گھری آنے لگے تو یہ بتاتے ہے کہ کچھ ٹائم بعد جب ان کو یہ بات پتا چلی تھی ایک دن اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے اوپر والے کمرے میں پڑھائی کر رہے تھے دونوں اس ٹائم تک پہلے جب ان کو بات پتا لگی تب تک گھر خالی تھا لیکن بعد میں جب پیپر ان کے سٹارٹ ہوئے تب تب تک گھر کے اندر ایک دوسری فیملی آ چکی تھی کرای پر رہنے کے لیے اس فیملی میں میہ بھی تھے اور ایک چھوٹا بچہ تھا اور جو آدمی تھا اس کی نائی نائی ڈیوٹی لگتی تھی رات میں اپنا کام پر چلا جاتا تھا تو ہوا یہ کہ ایک رات یہ دونوں اپنے دوست بیٹھے اوپر پڑھائی کر رہے تھے تو بیٹھے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ جو لیڈی تھی جو کرائے پہ رہنے آئی تھی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ میں وہ اپنے بچوں کو لے بھاگتی گھر سے بھاہر نکل رہی تھی اب وہ چلاتی آرہی تھی بہت سارے لوگ بھی کھٹا ہو گئے وہاں پہ بھیڑ سے لگ گئی تو ان کے دوست کی ممیوں میں بھاہر نکلی اس عورت سے بہت بیچاری بہت بری ترے ڈہری ہوئی تھی تو ان کے دوست کی ممی وہ اس عورت کو لے کر اپنے گھر آگئے کہ چلو کوئی بات نہیں تم ایک کام کرو ہمارے گھر آکے بیٹھو تھوڑا نورمل ہو اور ہمیں بتاؤ کی کیا ہوگا ہے اسے کیوں چلا رہی ہو تو وہ آئی ان کے گھر میں کچھ کرتے رہے اس بات پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے ہمیں لگا کہ شاید نیا گھر ہے اس ورے سے ایسا افکیل ہوتا ہوگا لیکن پھر اس نے بتائی کہ آج رات کیا ہوا آج رات میں کچھ کام کر رہی تھی میرا بچہ بگل میں بیٹھا کھیل رہا تھا فرس پہ تب اچانک کوئی چیز میرے بیٹے کو اگدم سے گھسیٹ کے لے جانے لگی دوسرے کمرے میں دوسرا کمرہ کوئی سٹور روم تھا تو بتائی کہ میرا کوئی چیز میرے بچے کو گھسیٹ کے سٹور روم کے لئے اندر چلی گئی اب رات کا ٹائم تھا سٹور روم بنتی لیکن ایسے میں تو کہا ٹائم ہوتا ہے لائٹ چلانے کا یہ تو نہیں کہ پہلے لائٹ چلائیں گے پھر بچے کو بچانے جائیں گے یہ بھی سیدھ بچاری جتنا اپنا پیر چھوڑانے کی کوشش کرتی وہ اتنا اور اس کی پکڑ مجبوط ہوتی چھوڑی رہا تھا اس کے پیر کو اندھیرہ ویسے ہی تھا کمرے میں تو یہ بخوان کا نام نہیں لگی جو بھی جس کو مانتی تھی بخوان کا نام لگی اور بخوان کا نام لیا تو پکڑ ڈھیلی ہوئی اور پھر بچہ بھی رو رہا تھا تو یہ جلدی سے بھاگ نیچے آئیں اور اس کے بعد پتہ یہ سب کیا ہوا تھا اس کے بعد پھر ان کی ممی نے پیر دیکھا اس نے اپنا پیر بھی دکھائے کہ دیکھو یہ میرا پیر اس چیز نے پکڑ تھا تو ان کے جنہوں نے کہانی بتائی ہے پرطاب انہوں نے بھی اس کا پیر دیکھا اس کے پیر پر واقعی میں نشان بنا ہوا تھا تو تب جا کے ان کو یقین آئے کہ نہیں بھائی یہ تو واقعی میں اس گھر میں کچھ بھوط ہے تو پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے ہسمنٹ کو کال کیا جلدی سے اس کو بلایا اور پھر اگلے دن انہوں نے گھر کھالی کر دیا وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے یہ تھی یہ پوری سٹوری جو کہ پرطاب نے مجھے بھیجی تھی آپ اس سٹوری کو انیلائز کریں تو دیکھو یہ تو کلیر کٹ ہونٹیڈ ہاؤس کا کیس ہے بڈھا رہتا تھا مر گیا اس کی آتما وہ ہی فس گئی obviously جیسے انہوں نے بتایا کہ بڈھا بہت چڑچڑا کے سمکہ تھا آتے جاتے لوگوں کی پر چلاتا گصہ کرتا تھا یہ میرے خیال سے وہ چڑچڑا اسی لئے تھا کیونکہ وہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھا میرے خیال سے اس بچوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا اس کی کیر نہیں کرتے ہوں گے جس وجہ سے جو باہر نکالا تو 100% بلکل clear cut case ہے کہ اس کے آتما کو وہاں پر فسن نہیں تھا ایسے آدمی آتما کو مکتی ملنے کا مطلب نہیں تھا کوئی اس کے آتما تو وہاں پر فسن نہیں تھی جن کو پتا تھا کہ گھر ہانٹیڈ ہے ان کو اس کی آتما بھی دکھائی دیتی تھی تو مجھے لگتا ہے ان لوگوں کا فرج بنتا تھا کہ اس گھر میں جو قرائدار آتے تھے ان کو بتانے کا کہ بھئی ایسا ہے اس گھر میں بتا دو اس بیچاری عورت بچے کے ساتھ میں رات میں اکھل ہی تو میرے ایک حال سے اس کو بتا دینا چاہیے تا کہ آپ مت رہو اس گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آتما نے آٹیک کیا اس عورت کو اور جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو بتایا تھا آپ کو اس چیزیں سب سے زیادہ عورتوں کو ہی اپنا شکار بناتی ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن میرے خیال سے یہ ہے میری پرسنل اپینین ہے وہ سیکشل ریزن کی وزے سے کیونکہ جو ان کی خواہشیں ہوتی جو حواث ہوتی ہے وہ جیتے جی پوری نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے کیس میں ایسا ہوتا ہے تو اسی ورے سے جو ہے لیڈیز کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں تو خیر اگر آپ کے گھر میں ایسی کوئی لیڈی ہے جیسے آپ کی نئے شادی ہوئی ہے آپ کی وائف ہے یا کوئی جوان لڑکی ہے گھر میں تو وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں اس طرح کی ویکٹم بننے کے باقی جیسے میں آپ پہلے بتایا تھا جب بھی آپ کسی بھی نئے گھر میں جائیں اور آپ کو کچھ بھی پیرانورمل خطہ فیل ہو کچھ بھی ایسی چیزیں کی علماری سے آپ کا سمان نکال کے بھار فینک دیا یا آپ کی کچھ چیزیں گھر کے بھار رکھی ملی نل اپنے آپ چل رہا ہے لائٹ اپنے آپ جل بھوز رہی ہیں تو یہ سب اشارے ہوتے ہیں چیزوں کے آپ کو بتانے کے بھئی آپ یہاں پہ مت رہو ہمیں آپ کا رہنا پسند ہرکتے بڑھیں گی اس کو جو ہے وہ سپیرٹ ہے آتما ہے اس کو کسی ترکی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے اس کو پولیس کا ڈر تو ہے نہیں وہ تو جو منایا وہ کرے گا آپ کے ساتھ میں تو یہ تو آپ کی ریسپونسی بنتی ہے آپ کو اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ تھی آج کی تین کہانیا دوستو اور اپنے لاسٹ ویڈیو میں میں جنات کی تین کہانیا سنائی تھی اگر آپ کو جن کی کہانیا سننا پسند تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلینز کی من ان بلیک کی کبھی ایک پرٹیکولر ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے سٹوریز لے کر آؤ اگر نیچے کمنٹ کر پتا سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں گی کمنٹ کر بتانا اگر آپ اپنی کچھ انسائٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں ان سٹوریز کو لے کر تو بھی نیچے کمنٹ کر کے سرور بتانا اگر آپ کی اپنی مجھے اچھی لگی تو آج کے لئے اتنا ہی بہت جل داؤوں گا ایک اور میسے دار ویڈیو کے ساتھ گوٹ پائے